السلام علیکم ورس امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر خیریت وافیت سے ہوں گے دوستو اصلہ استعمال کرنے کے لئے آپ لوگوں کے پاس لیسنس کا ہونا ضروری ہے بغیر لیسنس کا کوئی بھی اصلہ استعمال نہ کریں دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک امپارمیٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ ہے سب سے پہلے اس کا میر ڈیمو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور اس کے امبوکسنگ کر رہا ہوں جو کہ نیا پسٹل آیا ہوا ہے دوستو سب سے پہلے اس کام سیپٹی پرپس چک کرتے ہیں اسے میگزین نکال لیتے ہیں میگزین ایمپٹی ہے اس کا چمبر چک کر رہتے ہیں چمبر بھی ایمپٹی ہے بلکل سیپ ہے پسٹل آپ بھی بات کرتے ہیں اس کی ڈیمو پہ دوستو یہ چینہ کی تقریباً بلکل انٹرچینج کاپی بنی ہوئی ہے پسٹ کاپی ہے کال تیس میجر میڈ ان چینہ نرینکو جو کہ نرینکو کمپنی کی سٹیم پیدر لگی ہوئی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کمپیوٹر مارڈل ہے یہ اس کا نمبر ہے چیا سٹ مارڈل میں ماسٹر کاپی بنی ہوئی ہے جو کہ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے پسٹل ہے بہت جانی پہچانی چانہ پہچانہ اور دیکھ لیتے اس کی بیرل کالٹی کی بیرل چک کرتے ہیں جو کہ اس کا بیرل پہ اس کا وہ اپنا لاک وہ جو اس سسٹم دیا ہوا ہے یہ اس کا بیرل ہے اور بات کرتے ہیں اس کی پینشنگ کی بہت خوبصورت پینشنگ دیا ہوا ہے اور اس کا جو سلائڈ ہے یہ اپر سلائڈ اس کا سٹیلنس سٹل کا ہے اور جو کہ نیچے والا جو پریم ہے وہ بھی سٹیلنس سٹل کا بنا ہوا ہے بہت خوبصورت ماسٹر کاپی بنی ہوئی ہے بیرل بھی آپ لوگوں کو دکھا لیا کہ اس کا بیرل ہے یہ کمپیوٹر چینہ کی بلکل ماسٹر انٹرچینج کاپی ہے اور بہت خوبصورت پسٹل ہے جو کہ اس کی گریپ ہے یہ پلاسٹک کے ہے اور ادھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایم بیس کی کاپی ہے یہ اس کا نمبر ہے چینہ کی اور اس کے ساتھ دو عدد مگزین آتے ہیں جو کہ رونڈ اس سیون شارٹ مگزین ہے دو عدد مگزین ہے جو کہ سیون شارٹ ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس کے مگزین پر اپنے نمبر دیئے ہوئے ہیں جو آپ کو میں دکھا سکوں یہ اس کے نمبر ہے سارا پسٹل جو ہے یہ اپنے نمبر میں آیا ہے اور اس کا جو پارس ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا سکوں ادھر چینیز بی جی کا سٹیمپ لگا ہوا ہے اور اس کا اسیمبل کرنے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ جو لاک ہے اس کا آپ نے سب سے پہلے اس کو اس طرح کھولنا ہے اور پھر اس کا یہ لاک یہ لاک آپ نے اس سے نکال لینا ہے یہ لاک جو آپ نے نکال لیا پھر اس کے بعد پھر والا سلائٹ آپ نے اس سے نکالنا ہے پھر سلائٹ کے بعد آپ نے اس کا سپرنگ اور راٹ نکال لینا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو کہ موہیں آپ نے اس کو نکال لینا ہے موڑ کے نکال لے یہ اس کا بیرل ہے بیرل بھی اپنا نمبر ہے اس کی بیرل پینشنگ دیکھ لے میں اس پہ لائٹ لگا لوں اور اس کا یہ ہیمر ہے ہیمر پہ بھی اپنا نمبر ہے سترہ پہ انتیس اس کا سیریل ہے جو کہ سیم تو سیم کمپیوٹر چینہ کی طرح بنی ہوئی ہے موسٹر کوپی ہے یہ اس کا اسیمبل کرنے کا طریقہ ہے کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے جب دوبارہ آپ اس کو بند کرتے ہو یہ بھی اسی طرح ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ ہیمر ادھر ڈال لینا ہے ہیمر کے بعد آپ نے اس آفر سلائٹ کو سب سے پہلے آپ نے بیرل ڈالنا ہے بیرل جب ڈال لیا تو اس کے بعد اس کا مو یہ ڈال لیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سپرنگ سلائٹ کے اندر ڈالنا ہے اور اس سپرنگ کو آپ نے دبانا ہے ادھر آپ نے اس کو پسانا ہے پھر سلائٹ پھر سلائٹ نیچے سلائٹ کو اس میں ڈال لینا ہے اسی طرح یہ لاک کا جو سراخ ہے ہولے اس میں آپ نے اس لاک کو ڈال لینا ہے پھر اس کا یہ لاک ہے یہ آپ نے آگے اس کو یہ ہوں گیا اس کا ری اسیمبل کرنے کا طریقہ اسیمبلنگ اور ڈساسیمبلنگ کا یہی طریقہ ہے دوستو بلکل بہت خوبصورت پینشنگ دیا ہوا ہے خوبصورت پسٹل ہے اور بلکل اریجنل چائنا کی پسٹ کاپی ہے انٹرچینج اس کی قیمت کی بات کرے قیمت اس کی تقریباً پین تیس آزار روپے چل رہی ہے مارکٹ میں اس کے ساتھ دو عدد مگزین ہیں اور یہ اس کا جو کہ لاک دیا ہوا ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی